ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سے بچے سنگیں دوستو اس ویڈیو میں آئی ہم بات کرتے ہیں سرو سکچا ابیان کے بارے میں اور جانتے ہیں کہ سرو سکچا ابیان کب شروع ہوا تھا اس کا ادیس سے کیا تھا اس کا لقش کیا تھا اور واسطوں میں سرو سکچا ابیان ہوتا گیا ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں دوستو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سانگ جو ہم نے اپنی بچپن میں سنا تھا بچپن کا یہ سانگ بڑا ہی پیارا تھا ہم سب نے سنا ہوگا تو چلیے سرو کرتے ہیں دوستو اگر آپ سے سرو سکچا ابیان کے بارے میں کچھ بھی پوچھے سروات آپ یہاں سے کریے کہ سرو سکچا ابیان بھارت سوارکار دوارہ سرو کی گئی یوجنہ ہے جس کا لقش تاکہ دیس کے پرائمری یعنی پرارامبک سکول جو سکچا ہے نا اس کے ڈھانچی کو مجبوط کرنا کیوں اس کا لقش کہتا تاکہ دیس کا ہر بچہ پراتمک سکچا پرات کر سکے اور اپنے جیون کا وکاس کر سکے اس پرکاس سے آپ شروعات کریے اب آگے دیکھئے اس یوجنہ کے انیک ادیسے تھے جیسے بالک بالکاروں کا انتر سماپت کرنا بہت حد تک لوگوں کے مند میں یہ بیچار تھی کہ سکچا کے اول لڑکوں کو پڑھانا ہے لڑکی کو پڑھا کے کیا ہوگا تو اس اوہدھارڑا کو سماپت کرنے کے لیے سرو سکچا ابیان کام کیا دیس کے ہر گاؤں میں پراتمک سکول کھولنے اور مفت سکچا پردان کرنے نیسول کے پاتھیک پستکیں سکول ڈریز دینا سچکہ کو اچھے یعن انہیں لگتار پرسکچار دیتے رہنا سکولوں میں آترک کچھا کا نرمان پیجل اور پرسکچا کی بیوستہ کرنا تو سرو سکچا ابیان چکپونڈ روپ سے پرارامبک سکچا کے دھاچے کو مجبوط بنانے کے لیے آئی تھی اور اس کے بہت سارے ادیسے تھے جیسے بالک بالکاروں کا انتر کم کرنا ہرے گاؤں میں سکول کھولنا مفت سکچا بیگ چھاتویرتی اور ٹیچر کی ہائرنگ ٹیچر کا پرسکچڑ اور سکول میں جو بھی پانی کی بیوستہ ہو اپرا ساتھن کی بیوستہ ہو جس پرکار کی بیوستہ ہو وہ کرانہ سرو سکچا ابیان کا پرمک لکچے رہا تھا اور آپ یہ ضرور لکھئے اس یوجنا کے لیے اسکول چلے ہم نامک قویتہ بنائے گئی جو کافی لوگ پری ہوئی چتر بنانے کے ضرورت نہیں اگر آپ بنا سکتے ہیں تو ویل این گوڈ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سرو سکچا ابیان کی شروعات کب ہو تو دیکھیں یہ یوجنا دوہجار دوہجار ایک میں سری اٹل ویہاری واجبہ جی کی سرکار نے شروع کی تھی اس یوجنا کا ادیل سے ہر بچے کو سکچا دینا تھا اس کا لکش پرارامبک سکچا پراتمک سکچا کا سرو بھومک کرل کرنا مطلب یونو سلائز کرنا تھا پراتمک سکچا کو بڑھاوا دینے کے لیے بھارت سرکار نے گرامیڑ کے لیے ایک کلومیٹر کے دوری میں پراتمک سکول کھولیں اور تین کلومیٹر کے دوری میں اچھ پراتمک ککچا ایک سے آٹھ تک کس ویدائیں تھی اسی اسی ابیان کے دوران سرو سکچا ابیان کی ضرورت کیوں پڑی تو دیکھیں بھارت میں جو پراتمک سکچا تھی اس کا استر بہت کمجور تھا ساماج کے جو اچھ ور کے لوگ جو پیسے والے جو دھنی ویکچی تھے وہ اپنے بچے کو تو پرائیویٹ سکول میں بھیج کے پڑھا لیتے تھے لیکن جو گریب تھا گریب ور کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پریاب ماترہ میں دھن نہیں تھا اس سے کیا ہوا اس سے ساکچھرتا اور ساکچھرتا کے بچے کے گیپ بڑھ گیا بچے جو گریب گھر کے بچے تھے وہ کم پڑھنے لگے تو اسی چیز کو دور کرنے کے لیے اس لیے سرکار نے یہ ہو جانا کے شروع کی اب آج یہ استثیتی ہے آج کے سمیہ دیس کے سب ہی پراتمک سکولوں میں مفت سکچا دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بچوں کو چھات ورتی مفت کتابی سکول ریز بیک جوتے جیسی سب ہی آوستک چیزیں مفت پردان کی جاتی ہیں اس یوجنا سے بھارت کی پراتمک سکچا میں بہت صدار ہوا اور اس یوجنا کی انترگت آپ دیکھیں گے تو آج کم سے کم ہر ایک بر کے بچے سکول جاتے ہیں چاہے گریب امیر کم سے کم پراتمک سکچا تو جرور گرہر کرتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ سرو سکچا ابھیان یوجنا کا پرمک ادیش سے کیا تھا یا پرمک لکچ کیا تھا اور اسی سوال کو اکثر پوچھا جاتا ہے چی کے تو اس کا پرمک ادیش سے دیکھیں دوہزار سن دوہزار اور دوہزار ایک میں یہ یوجنا سرو کی گئی چی اور اس کا سب سے پہلا پرمک ادیش سے تھا کہ ایک میں سرو کرنے کے بعد دو سال اترہ محنت کیا جائے کہ دوہزار تین تک سب ہی بچے اسکول جانے لگے اور دوہزار سات تک پراتمیک سکچا پانچ سال پورا کرنا اور دوہزار دس تک اسکولی سکچا کا آٹھ سال پورا کرنا بچے دوہزار دس تک کم سے کم آٹھویں تک پہنچ جائے ہر ایک بچہ جو بھی بچے نہیں پڑھ رہا ہے جو بھی بچہ چھوٹا ہے وہ پانچ سالوں میں پانچویں ککچھا دوہزار سات تک اور دوہزار دس تک وہ آٹھویں کم سے کم پورا کر لے اب آئی پرائیمری سکولوں کے لئے سنتوس جنگت تھا اونچ گڑورتہ والی سکچھا پردان کرنا اس کا پرموخود دیس سے تھا 2007 تک دیس کے پراتمی کی سکولوں میں جونئر سکولوں میں سماجی کا انتر اور لنگ بہتبھاؤ کو سماپت کرنا میں نے بتایا کہ جو ایک بہتبھاؤ تھی کہ لڑکے پڑھتے ہیں لڑکیوں کو پڑھا کے کیا ہوگا تو دیکھیں یہ بات کی جاری ہے سن 2001 کی اور اس سمیہ کافی حد تک یہ اصمانتائی تھی 2010 تک بھارت میں سورو بھامی گروپ سے سکچھا بھیان چلانا جس میں دیس کے سب ہی بچوں کو سکچھا ملے اور میں تو کہتا ہوں کہ اسی یوجنہ کے انترکت آج ہر ایک گھر پریوار کا بچہ ہے کم سے کم پراتمیگ بھی دیلے میں تو جرور جاتا ہے پڑھائی جرور کرتا ہے راجیوں کی بھاگی داری 2010 تک 6 سے 14 سال تک کے بچوں کو پراتمیگ سکچھا ابلپت کرنا اس کا کیا مطلب ہوا یہ ایک راجی سرکار کی جیمہ داری ہو جائے گی 6 سے 14 سال تک کے بچوں کو وہ پڑھائی وہ سکچھا ابلپت کرنا ہے اور اس کے لئے جو بھی سیوائیں ہو سکے چاہے چھاتی ویٹی چاہے اسکول چاہے میڈے مل جو بھی چیزیں ہوں وہ راجی کی بھاگیداری بن گئی کہ راجی سرکار اس پہ کرے سرو سکچھا بھیان کے لئے آمٹی دھن سرکار نے اس کے لئے دھن خرچ کیے کندر سرکار راجی سرکار کو فنڈنگ کرنے لگی اس یوجنہ کے سرو میں کندر سرکار نے سات ہزار کروڑ روپے دیئے یہ دو ہزار اور دو ہزار ایک کی بات کی جاری ہے اس سمیں سات ہزار کروڑ روپے خرچ کی گئے اس یوجنہ میں اور دو ہزاری گیارہ بارہ آتے آتے تک اس یوجنہ کے لئے اکیس ہزار کروڑ روپے آونٹید کیے گئے سرو سکچھا بھیان کے لئے سچک پرسکچھل مطلب بچوں کے لئے ٹیچر ٹریننگ کی بھی بات کی ہے دوستو موسٹ 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 امپورٹن اس کا سکرین شاپ جرور لے لیجئے سرو سکچھا بھیان یوجنہ کے پرمخدیس اور لچ دوستو یہ ٹاپک بلکل ختم ہوتا ہے اب آئیے ایک پوائنٹ اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ سرو سکچھا بھیان کے کندر چھتر کیا تھے یہ سارے اس کے لچھتے لکچوں میں جو کندر تھے جو موسکے کندر بیندو کیا تھا وہ دیکھئے کہ بالک بالکوں کے ساتھ بالکوں کو بھی سکچھا دینا ویسیز جرورمند بچوں کو سکچھا دینا سماج کے بالک بالکا انتر کا سمافت کرنا ماتا پتا کو بالکاوں کو بھی سکول بھیجنے کے لئے پروسائد کرنا دیش کی پراتمک سکچھا کی گڑووطہ کو سودھارنا سماج کے کمجور ورگ انسیت چاہتی انسیت جن جاتی پیشہ ورگ کے بچوں کو موکے دھارا سے جوڑنا انہیں بھی سکچھت کرنا اور سامودائک ایک جوڑتا کو بڑھاوا دینا یا اس ابھیان کا پرموخ کے اندر تھا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گئی آسان بھاسہ میں میں نے لکھنے اور سمجھانے کی کوشش کری تھی آپ سکرین شورٹ اس کا ضرور لے لیجئے اور اسی کی آدھار بر آپ ان پرشنوں کا جواب دے سکتے ہیں میں آپ سے کہوں گا کی پرشن آپ سے کچھ بھی پوچھے آپ سروعات یہاں سے کریے اس سروع سکچھا بیان پھارس سرکار دوارہ شروع کی گئی ہو جنا ہے جس کا لکچ دیس کے پرائیمری یعنی پراتمی سکول کے دھاچے کو سکچھا کے دھاچے کو مجبوط بنا رہا ہے تاکہ دیس کا ہر بچہ پراتمی سکچھا کو پراتم کر سکے اور اپنے جیون کا وکاس کر سکے باقی انہوں دیسوں کو یاد رکھئے اس کے علاوہ عید کی سروعات اٹل بیہاری باج پہی جی نہیں کی تھی اور اس کا پرمخ خودے سے اور لکچے کیا تھا یہ ہو گیا اس پرکار سے یہاں پوائنٹ آپ کا ختم ہوا دوستو ویڈیو کیسے لگی کمیٹ ومیرائے جرور دیں باقی ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں اور اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے مادھمک سکچھا آیوگ کے بارے میں مادھمک سکچھا آیوگ کے گٹھن کیوں ہوا اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی کمیٹ میں اپنی رائے جرور دیں دوستو مجھے آپ کی کمیٹ کا انتجار رہے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت بہت شکریہ جائے ہند جائے بھارت دوستو